نمازکار میں ہوں سرپیش شرما شروعات کرتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ سومنات بھارتی کے خلاف گیر زمانتی وارنٹ جاری کیا گیا ہے اس وقت کی اہم خبر دلی کی دوارکہ کوٹ نے یہ وارنٹ جاری کیا ہے اور فلحال ایک بار پھر سے ہم آپ کو بتا دیں ایک طرف جہاں گرفتاری کی تلوار سومنات بھارتی پر لٹکی ہوئی ہے اس پیچے اہم خبر دلی کی دوارکہ کوٹ سے جہاں یہ وارنٹ جاری کیا گیا ہے گیر زمانتی وارنٹ سومنات بھارتی کے خ ایم خبر پر آگے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے لیکن فیلحال بات کرتے ہوں اس بنگلے کی جو دیش کا سب سے مہنگا بنگلا بن گیا ہے ساڑھے سات سو کروڑ کا گھر ساہی سنا ساڑھے سات سو کروڑ میں ممبئی میں ایک بنگلا بکا پروپٹی کے جانگاروں کے مطابق یہ دیش میں اب تک کا سب سے مہنگا گھر کا سوڈا ہے سات سو پچاس کروڑ کا یہ بنگلا پونے کے بزنسمن سائرس پونہ والا نے ممبئی میں خریدا بنگلے کا نام لنکن ہاؤس ہے لنکن ہاؤس ساؤتھ ممبئی کے بریج کیانڈی میں ہے اور سات سو پچاس کروڑ کے اس بنگلے میں کیا ہے خاص کیوں یہ بنگلا اتنا قیمتی ہے دیکھئے جے پرکاش سنگھ کی اس رپورٹ میں ہم کھڑے ہیں دکشن ممبئی کے سب سے پوش اور مہنگے علاقے وارڈن روڈ میں اور وارڈن روڈ کے ٹھیک سامنے یہ وہی امریکن کانسلیٹ کا بنگلا ہے قریب دو ایکڑ میں فیلا پچاس ہزار سکوئر فوٹ کا کارپٹ بنگلا جس کی نیلامی ہوئی ہے سات سو پچاس کروڑ روپے میں بلکل صحیح سنا آپ نے سات سو پچاس کروڑ روپے میں یہ بنگلا بکا ہے اور یہ بنگلا خریدا ہے دیش کے سب سے بڑے سٹڈ فارم اونر اور گھوڑوں کے دوڑ کے گھردور سواری کے شوکین سائرس پونہ والا نے سائرس پونہ والا جو دیش کے سب سے امیر ویکتی میں ویکتی کی سوچی میں جن کا آٹھوہ نمبر آتا ہے اور دیش کی سب سے بڑی ویکسین کمپنی کے یہ مالک ہیں اور اس سرم انسٹیٹوٹ آف انڈیا کے چیرمن نے یہ بنگلا خریدا ہوا ہے اس بنگلے کی خاصیت ہم آپ کو بتا دیں سمندر سے ایک دم لہراتا ہوا لگا ہوا یہ بنگلا ہے جو قریب پچاس ہزار سکوئر پوٹ کے کارپٹ ایریا میں ہے یہ جس کی موجودہ قیمت آٹھ سو پچاس کروڑ امریکن کاؤنسلیٹ نے لگائی تھی لیکن دوہزار گیارہ میں جب امریکن کاؤنسلیٹ نے بیکیسی میں اپنا دفتر شفٹ کیا اس کے بعد سے ہی یہ آٹھ سو پچاس کروڑ روپے کی نیلامی کے لیے اب تک قریب چودہ خریدار آئے لیکن چودہ کے چودہ خریدار اسے خرید نہیں پائے کیونکہ یہ سی آر زیٹ کے آدھین چھیتر میں یہ بنگلا آتا ہے اور سی آر زیٹ کے تہت اس میں کوئی ری ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے اس لئے اس کو بنگلے کی ہی تہت استعمال کرنا تھا اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی بڑا بیلڈر اسے خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوا لیکن گھوڑوں کے شوقین سائرس پونہ والا نے اور ان کے پریوار نے یہ تیہ کیا کہ وہ اسی کو اپنا نواز بنائیں گے اسی کو اپنا گھر بنائیں گے اور اسی بنگلے میں وہ رہیں گے اس کا جو رنگ روگن ہے وہ سائرس پونہ والا نے پوری طرح سے بدلنے کا نیندہ لیا ہے لال کلر کا جو رنگ روگن ہے جو سائرس پونہ والا کا فیورٹ کلر ہے وہ اس میں لگایا جائے گا ہم آپ کو اس بنگلے کی خاصیت بتا دیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے کی طرف ایک بہت بڑا بھاگیچہ ہے ایک بہت بڑا ٹینیس کوٹ ہے اور ٹینیس کوٹ سے لگا ہوا ایک سویمنگ پول ہے سویمنگ پول کے بغل میں تقریباً دس کمرے ہیں اور دس کمروں کے ٹھیک بغل میں ایسے دو جیسے پرانی حویلیاں ہوتی تھی اس حویلیوں کے تحت یہاں پر دو ایسی گیلریز ہیں جس پر کھڑے ہو کر اس وارڈن روڈ کا اور بریچ کینڈی کا نظارہ لیا جا سکتا ہے آگے تقریباً پاس سے قریب دس ازار فٹ کا بڑا لون ہے اور اس لون کے اندر بھی شام کو چائے کا لطف اٹھایا جا سکتا ہے ممبئی میں امومن اتنا بڑا بنگلہ خریدنے کو نہیں ملتا اگر ہم بات کریں دکشن ممبئی میں تو اتنا بڑا بنگلہ کسی کے پاس ابھی فلحال موجود نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ دیش کی سب سے بڑی ڈیل کے روپ میں سامنے آیا ہے سات سو پچاس کروڑ روپے کی یہ ڈیل ہوئی ہے اور سائرس پونہ والا اور ان کے پریوار نے یہ کنفرم کیا ہے کہ یہ بنگلہ انہوں نے آپچارک روپ سے لے لیا ہے جہاں تک امریکن کانسلیٹ کی بات ہے امریکن کانسلیٹ اب بکی سی میں شفٹ ہو گیا ہے اور اوہر سیز سرویسز آپریشنل جو ویبھاگ ہے اسے یہ بنگلے کی کسٹیڈی دے دی گئی ہے اور اب یہ بنگلہ اوہر سیز آپریشنل سرویشز کے تحت سائرس پونہ والا جلد ہی اپنی کسٹیڈی میں لے لیں گے کیامرامین ویمل سنگھ کے ساتھ جائے پرکاش سنگھ انڈیا ٹی وی ممبئی جہاں یہ سات سو پچاس کروڑ روپے کا بنگلہ بنا ہے وہاں کی کیا خاصیت ہے ممبئی کے اس علاقے میں کون کون سی شخصیتیں رہتی ہیں آنکھر کیوں لنکن ہاؤس کے لیے سائرس پونہ والا کو سات سو پچاس کروڑ روپے ادا کرنے پڑے بطارہ انڈیا ٹی وی رپورٹر جے پرکاش سنگھ دکشن ممبئی میں جو پروپرٹی ہے وہ اتنی مہنگی کیوں ہیں اور اس کی خاص بات کیا ہے کہ دکشن ممبئی کی جو پروپرٹی ہے ساؤت ممبئی کی پروپرٹی ہے وہ اتنی مہنگی بھیگتی ہے پہلے ساڑھے چاہ سو کروڑ کا برلا کا بنگلہ بکا برلا نے جو آدیت برلا ہے انہوں نے جو بنگلہ لیا کمار منگلہ برلا نے وہ ساڑھے چاہ سو کروڑ روپے میں لیا لیکن اب ساڑھے ساہ سو کروڑ روپے میں وارڈن روڈ پر سائرس پونہ والا نے بنگلہ لیا ہے اس کے خاصیت ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ ہے ساؤت ممبئی جس پر بڑی بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں بسی ہیں لیکن جتنی اونچی بلڈنگیں بسی ہیں اسی اونچی بلڈنگوں کے ساتھ لمبے چوڑے جو بھوے مکان ہیں وہ یہاں پر ہے یہاں کے ادھکتر مکان تقریباً تین ہزار سکوائر فوٹ سے شروع ہوتے ہیں اور آٹھ سے دس ہزار سکوائر فوٹ تک کے مکان ہیں ایک ایک فلیٹ اگر آپ کو دکھانا چاہیں گے یہاں پر بگل کا ایک فلیٹ دیکھئے فلیٹ کے اندر ہی گارڈن آپ کو نظر آئے گا ہر فلور پر ایک فلیٹ ہے اور ہر فلیٹ کے اندر اپنا خود کا گارڈن ہے آرٹیفیشل گارڈن ہے جس کے اندر گھاس تک اگائی گئی ہے مٹی ڈال کے تو یہ یہاں کے خاصیت ہے ہر ویکتی یہاں کا جو ہے وہ عربو پتی ہے ملینئر ہے اور وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کا گھر سموندر سے ایک دم لگا ہوا ہو جو ویو ہے وہ سموندر سے ایک دم سٹا ہوا ہو اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر زیادہ تر جو مکان ہیں جو بنگلے ہیں وہ پرانے مکان ہیں ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ مکیش امبانی ہو یا انی لمبانی کمار منگلم برلا ہو یا سائرس پونہ والا جتنے بھی بڑے ادیوک پتی ہیں ادی گودریج یا جو بھی ہیں وہ سب اسی ساؤتھ ممبئی میں رہتے ہیں وارڈن روڈ پیڈر روڈ کارمائیکل روڈ یا پھر اس نیپینسی روڈ علاقے میں وہ کروڑو پتی ہوتا ہے اور اس کی چاہ ہوتی ہے سموندر کے ایک دم اوپر یا سموندر سے ایک دم سٹ کر رہنے کی اور وہ چاہ یہاں پر ہی پوری ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر جو سمپتی یا ریل سٹیٹ کے دام ہیں وہ آسمان چھوٹے ہیں کیامرمن ویمل سنگھ کے ساتھ جائے پرکاش تنگ انڈیا ٹی وی ممبئی